اسلام علیکم آج میں آپ کو کوئن گلاس کا ایک ریویو دوں گا کہ آپ کیسے کوئن گلاس کا یوز کر کے کرپٹو مارکیٹ کی پیڈیشن کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی ریویو دینے سے پہلے آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا انفرمیٹیو لگے تو اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے 24 hours میں 69.6 billion dollar کی جس کے اندر trades ہوئی ہیں جس کا open interest 22.6 billion dollar چل رہا ہے اس کے liquidations جو ہی ہیں وہ 84 million dollar کی 24 hours میں ہو چکی ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں اس نے آپ کو long اور short بھی بتا دیا کہ market میں جو traders ہیں ان کا 50% 51 کر لیں آپ راؤنڈ of 51% صرف long ہے اور 49% صرف short ہے تو اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 49% short ہے تو retailers کو markets out کرنے کے لیے جو big players ہیں وہ market short کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کو یہاں میں btc کی dominance مل رہی ہے جو کہ 49% اس وقت currently چل رہی ہے اس کے بعد US dollar index کی price آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہے جو کہ 104.2.285 dollar چل رہی ہے یہاں پہ یعنی کہ آپ کو crypto تعلیق gold کی price کہاں جا رہی ہے US dollar کا index کہاں جا رہا ہے bitcoin کی dominance کہاں جا رہی ہے یہ چیز آپ کو یہ website پہ سب کچھ ملے گا وہ بھی free of course اگر آپ دوسری website پہ جائیں جیسے کہ glass note ہو گیا اس کے بعد crypto quant ہو گیا یہ آپ سے pay لیتے ہیں یہ data دینے کا لیکن یہ website آپ کو free of course یہ چیزیں provide کرے گی اس کے بعد یہاں پہ green index بھی آپ crypto کا نظر آ رہا ہے open interest اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو جائیے کہ آپ کیسے اس کو دیکھ کے coins کی prediction کر سکتے ہیں کہ یہ اوپر جائیں گے کہ نیچے جائیں گے longer short میں آپ کو open interest سے آسانی ہوئی اس کے بعد future volume جو کہ 69 billion جو کہ اوپر بھی آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا تھا لیکن یہ 22% لو چل رہا ہے اس کے بعد liquidation prices پہ آپ کو دکھا رہی ہیں cme btc future open interest یہ بہت important چیز ہے یہ market کی جو technical fundamental اور اس کے بعد ہوتی یہ تھوڑا اس سے ہٹکی چیز ہے اس کو سمجھاؤں گا لیکن آہستہ کیونکہ ہر چیز آپ کو ابھی میں بتا دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نہ ہوتی سمجھانے میں اتنا زیادہ مزائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو exchange میں btc کے rates نظر آ رہے ہیں کہ بنائنس میں btc usdt کا جو پیر ہے اس کا funding rate کیا چل رہا ہے btc کا جو usd کا پیر ہے اس میں funding rate کیا چل رہا ہے یعنی کہ آپ کو جو big 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 exchanges ہیں نا ان کے آپ کو یہاں پہ funding rates نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ longer shorts یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ market میں 24 hours میں short لگے ہیں یا long لگے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آئیں crypto derivative trend میں تو یہاں پہ آپ prices نظر آ رہی ہیں actual میں جو چل رہی ہیں اس کے بعد 24 hours کی price کیا تھی funding rates آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں volume نظر آ رہا ہے 24 hours volume نظر آ رہا ہے open interest یہ آپ کو نظر آ رہا ہے open interest یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ open interest اور volume دیکھتے ہوئے market کی prediction کی جائے سکتی ہے کہ market آنے بلالے وقت ہمیں کیا کرے گی اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں open interest اور volume کی prediction سے کہا تھا کہ btc 24000 تک جائے اور ایسا ہی ہوا کہ btc نے 24000 کا low لگایا اور اس کے بعد 26000 ہے اس کے بعد long long four hours میں کتنے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے بائنس میں 937 ملین کے یہاں پہ long لگے ہیں اوکی ایس میں ایک تھیر میں کتنے لگے ہیں اس کے بعد شورٹ کے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ شورٹ کتنے لگے ہوئے ہیں market میں آپ کو liquidation prices نظر آ رہی ہیں یہاں سکر میں سکرول کروں آگے کی طرف تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ liquidation prices نظر آ رہی ہیں یہ تھی اس کی basic اس کے بعد اگر آپ exchanges پہ جائیں یہاں پہ میں exchanges پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو exchanges کے derivative مل جائیں گے یعنی کہ آپ نے کسی بھی exchange کے چوز کرنا ہے تو آپ coin class کی مطلب سے exchange choose کر سکتے ہیں یہاں پہ بائنس آپ کو نظر آ رہی ہے بائنس کا volume نظر آ رہا آپ کو کیونکہ بائنس اس وقت top number one player ہے مارکیٹ کا وہ اس وجہ سے کیونکہ بائنس کے پاس 500 1500 plus cryptocurrencies کے پیرز ہیں جس کی وجہ سے بائنس number one player ہے باقی دیگر exchanges کی نسبت تو بائنس کے volume آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے open interest یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں taker fee اور maker fee یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے taker fee اور maker fee یہ آپ نے دیکھ کے پھر لگانا ہے جیسے کہ بائنس کی جو taker fee ہے وہ ہے 0.04% اور maker fee 0.02% taker fee وہ ہوتی ہے جب آپ کو کرتے ہیں تو اس میں fee کٹتی ہے ٹھیک ہے وہ اتنی fee آپ کی کٹے گی اگر آپ لیبریج کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ہزار ڈالر کی trade لگائی ہے تو 0.04$ آپ کی صرف taker fee کٹے گی اور maker fee آپ کی ٹو ڈالر کٹے گی یعنی کہ اگر آپ trade لگاتے ہیں ہزار ڈالر کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیبریج کتنی لیتے ہیں اور OKS میں taker fee زیادہ ہے اور maker fee برابر ہے برابر ہے بنانس اور OKS کی یعنی کہ آپ 7 ڈالر ہے OKS میں pay کریں گے اور 6 ڈالر آپ بنانس کو pay کریں گے یہ ایک ڈالر کا اچھینج میں فرق ہے اس کے بعد یہاں پہ liquidation price دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہ open interest دکھا رہے ہیں دونے اچھینجز کا اور یہ score بنانس کا score 88% اس لی ہے کیونکہ بنانس کے پاس ابھی ابھی مارکیٹ کا 70 60 ڈالر سے زیادہ سرمایہ مارکیٹ کا بنانس کے پاس اور OKS کے پاس ای تنگ کچھ 30 سے 14 ڈالر ہے اس کے بعد dy dx یہ دیس انٹرلیز چین ہیں یہاں پہ آپ کو جو فنڈز ہیں وہ کسی اسچینج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں وہ آپ اپنے والیٹ کو کنیکٹ کر کے یہاں پہ آپ ٹریڈ لگا سکتے ہیں وہ بھی فیوچر اور سپورٹ میں اس کے پاس یہ بیٹی گٹ آتا ہے چوتھے نمبر پہ پیشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایک چینج میں ہم زیادہ ریلائیبل ہیں لیکن اگر آپ کو میں کہوں تو آپ کو کیسی یوز کریں کیونکہ یہ جو ایک چینج ہے آج تک مجھے تقریبا کوئی تین سال ہوگا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اور آج تک اس ایک چینج نے نا مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا کبھی کمپلین کرنے کا مجھے کبھی موقع نہیں دیا یہ ایک چینج بہت بہت چل رہا ہے اس ٹائم پہ اگر بائنیس کو کچھ بھی ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس جو ریگولیٹرز ہیں وہ بائنیس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بائنیس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان حالات میں بائنیس کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو لوگوں کا جو فنڈ ہے زیادہ سے زیادہ یا تو یو بی کے پاس جائے گا یا بیٹی گر کے پاس جائے گا یا اوکی اکس کے پاس جائے گا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ نے بائنیس کو لیو کرنا ہے تو اوکی اکس بہت بیسٹ ایک چینج ہے ٹریپٹو ٹریڈنگ کے لیے اس کے بعد یہاں پہ اوپن اٹرسٹ اوپر آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ادھر اوپن اٹرسٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو بائنیس کے اوپر جو اوپن اٹرسٹ ریٹس چل رہے ہیں ٹونٹی سک پرسنٹ یہ ریٹ اور جو اوپن اٹرسٹ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ وولیم ساتھ جب اس کو میچ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکٹ کے آگے یہ سینٹی میٹس کیا ہے یہ آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کا پر اٹرسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ چینجنگ کتنی آئی ہے اوپن اٹرسٹ میں وہ آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ آپ اتنا زیادہ اس میں نا گھسنے کا بھی ضرورت نہیں ہے یہ میں صرف آپ کو ٹوٹوریل دے رہا ہوں کہ آپ کیسے اس کا یوز کر کے مارکٹ کا پریڈیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اتھریم پر آجائیں آپ اتھر آپ کو اتھریم کے اوپن اٹرسٹ اور ان کی مل جائے گی کہ اوپن اٹرسٹ مارکٹ میں گر رہا ہے یعنی کہ جو ٹیڈرز ہیں بیک پلیئرز ہیں وہ مارکٹ میں اس وقت سیل کی پوزیشن بنانے کے اوپر جا رہے ہیں یعنی کہ مارکٹ کی یہاں سے گرنے کے چانسیت ہیں یہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو انشاءاللہ آپ کو میں ڈیٹیلی ویڈیو چاہیے اس کے لیے اوپن اٹرسٹ کے لیے کہ کیسے آپ اوپن اٹرسٹ کا یوز کر کے مارکٹ کی پریڈیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اوپن اٹرسٹ ادھر انہوں نے ایک الگ سی سیشن بنائی اوپن اٹرسٹ اوپشن پہ آجائے آپ یہ اوپشن ٹریڈنگ جو ہے نا یہ اسلام میں حرام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یوز کر کے مارکٹ کے اندر پریڈیشن کی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ کال اور پوٹ یعنی کہ اس وقت جو مارکٹ کی اندر جو بی ٹی سی ہے دو لاکھ سینتیس ہزار جو بی ٹی سی ہے وہ کال کی سائیڈ پر لگا ہوا جانکہ ابھی بھی مارکٹ کا جو انٹرسٹ ہے بڑے بڑے بگ پلیئرز کا اگر اوپشن ٹریڈنگ میں دیکھا جائے تو وہ پوزیٹیو ہے کہ وہ کہہ رہے مارکٹ اور اوپر جائے گی اور اگر اوپن انٹرسٹ کو دیکھا جائے وہ کہہ رہے مارکٹ نیچے آئے گی یہ اوپشن ٹریڈنگ کی اندر یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ میں اوپشن ٹریڈنگ کرتا تو نہیں ہوں خیر لیکن میں اس کو دیکھ کے مارکٹ کی پیڈیشن ضرور کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بڑیٹی سی کا اوپن انٹرسٹ اور اس کا والیم نظر آ رہا ہے یہ بڑی ٹریڈی سی کی فرائز ہے اس کا اوپن انٹرسٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے میں اس کی الگ سے دیکیٹیو بنا کر دوں گا کہ اوپن انٹرسٹ کیوں ایتنا اہم ہے یہ والیوم کے ساتھ تو انہوں نے فرائز بڑیٹی سی کی فرائز اور ڈری بیٹی کا جو اوپن انٹرسٹ ہے وہ جان دے ساتھ میں میچ کیا ہو کہ اکر اونچین انیلیسی تھا یہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنتی ضرورت ہے جیسے آپ اس کو ٹائم دیں گے ویسے ویسے آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھتی جائے گی اس کے بعد فنڈنگ ریٹس پہ آجاتے ہیں فنڈنگ ریٹس کا وہی ہے کہ فنڈنگ ریٹس اگر نیگٹیف سارے ہیں تو مارکیٹ کے وہاں سے اوپر جانے کے چانسی ہیں اور اگر پوزیٹیف سارے ہیں تو مارکیٹ کے وہاں سے نیچے آنے کے چانسی ہیں جیسے کہ آپ ٹرب کا یہاں دیکھ سہتے ہیں کہ جہاں پہ ماینس 2 چھلا رہا ہے یہ بہت ہائی فنڈنگ ریٹ ہے یاکی ٹی آر بھی یہاں سے ایک بہت بہت بڑی ویک لگانے کی چانسیز ہیں جانسی ایک بہت بڑی ویک لگا سکتا ہے اس کے بعد سکتا ہے اس کے اوپر بھی وہی فنڈنگ ریٹ چل رہا ہے اگر کیا ٹás کے اندر بھی وہی ہے یعنی کہ ٹی آر بھی ہر طرف چھائ gummy ہوگا ہے یعنی کہ TRB یہاں سے $30 یا $29 کا ہائی لگائے گا کیونکہ اب میں جب ویڈیو بنانا ہوں تو اس کی جو پرائز ہے وہ $26.7 یا $8 کا قریب چل لئی ہے اس کے بعد GPT یہ ایک AI coin ہے تو اس کا جو funding rate چل رہا ہے buy bt کے اوپر وہ چل رہا ہے positive میں یعنی کہ یہاں سے یہ نیچے جا سکتا ہے اس کے بعد 1000 btt یہ buy bt کے اندر ہے یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ریڈ کل میں جتنے بھی section ہیں نا ان میں جتنے بھی coins آپ کو دیئے گئے ہیں ان کے اوپر آپ analysis کر کے long کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر analysis کر کے آپ short کر سکتے ہیں لیکن TRB کا یہاں سے short نہیں بنتا ہے اس کا short میں خواب میں بنتا ہے $29 $30 سے اس کا اچھا short بنے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ market کے اندر اس time پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے shorts open کر کے لکھی ہوئی ہیں تو market کا یہاں سے اوپر جانے کا chance ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے دھہم رکھنی ہے کیونکہ دیکھ میں ہر طرف گرینری گرینری ہے یعنی کہ جتنی زیادہ گرینری ہوگی اتنا زیادہ market اوپر جائے گی اور جتنی زیادہ red color یہاں پہ market میں ہوگا اتنا یہ نیچے آئے گی market میں آپ کو بتا دوں کہ market نہ funding rate کے اوپر چلتی ہے نہ market open interest کے اوپر چلتی ہے market چلتی ہے sentiment کے اوپر اور psychology کے اوپر انشاءاللہ یہ psychology کے اوپر مارکیٹ میں ویڈیو بنائیں گے یہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ market یہاں سے کیا موو کر سکتی ہے یہ صرف ایک آئیڈیا ہے 100% کوئی بھی sure نہیں ہوتا کہ market یہاں سے کیا کرے گی ٹھیک ہے funding rate کے بعد آپ liquidation پہ آجیں liquidation میں آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو liquidation بتا جا رہی ہیں کہ سب سے زیادہ جو 24 hours میں liquidation ہوئی ہیں وہ ایتھریا میں ہوئی ہیں اس کے بعد tipmeap میں یعنی کہ یہاں پہ آپ کو ایک heatmap دے دیا انہوں نے کہ سب سے زیادہ liquidation کہاں پہ ہوئی ہیں یہاں پہ one hour کی liquidation بتا رہی ہیں آپ کو funding rate liquidation میں آئیتے ہیں یہاں پہ 1 hour liquidation بتا رہے ہیں یہاں پہ 4 hours 12 hours 24 hours یعنی کہ آپ کو یہاں پہ انہوں نے چار ریکٹ دے دی ہیں آپ liquidation market میں دیکھ سکتے ہیں شوٹ کتنے liquidate ہوئے ہیں اور لوگ کتنے liquidate ہوئے ہیں اور جہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اوکی اچھ میں 90% long and liquidate ہوئے ہیں پچھلے 4 hours میں یہاں سے آپ جا کے نا ان کا timing chain کہ سکتے ہیں یعنی کہ میں 24 hours کرتا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 58% short یہاں پہ liquidate ہے اور اگر یہاں پہ چھوٹے time frame کیا جاتا ہے long liquidate ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں long یہاں پہ liquidate ہو چکے ہیں market کے اندر یہاں پہ اپنے coins بھی select کر سکتے ہیں جن کو ان کی اپنے liquidation دیکھ رہی ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ یہاں پہ solana کی liquidation دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے مجھے solana کی liquidation دے دی ہیں کہ یہاں پہ overall 2 lakh کے قریب یہاں پہ liquidation ہو چکی ہیں اور binance میں 71,000 liquidation ہوئے ہیں یعنی کہ اس طرح آپ کو انہوں نے liquidation دے رہی ہیں کہ یہاں پہ اتنی ایسی نیز میں اتنی liquidation ہو چکی ہیں اور یہاں پہ آپ کو timing اور timing کے لیہاں سے بتا دیا کہ یہاں پہ اتنے liquidation ہوئی ہیں یہاں پہ اکس میں liquidation ہوئی ہے اب یہ بھی ٹائم دیا ہے 1038 کا یعنی کہ یہاں سے میں جب ویڈی بنانا تو 1040 ہو گئے ہیں یعنی کہ دو میٹ پہلے یہاں پہ ایک میٹ پہلے یہاں پہ liquidation ہوئی ہے 1.5 $1500 کی یہاں پہ storage میں liquidation ہوئی ہے اور TRB میں بھی 1500 کی liquidation ہوئی ہے یعنی کہ یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ free of course مل جائیں گی اس کے بعد liquidation کے heat map پہ آئیں liquidation کے آپ کو map مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ price ہی چل رہی ہیں یہاں پہ لوگ کے جتنے orders لگے ہوئے ہیں یہاں پہ longs کے orders لگے ہوئے ہیں یہاں پہ liquidation آپ کو دے رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ میں اس کو یہاں سے بند کرتا ہوں 50x 25x 10x کو یہاں سے میں بند کرتا ہوں یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ 100x جنہوں نے leverage لی تھی وہ liquidate ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ابھی market کے تھوڑے سے اوپر جانے کے chances بن رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی market نے خاصی liquidity grab کی ہے Shorts کی طرف سے تو یہاں سے market اوپر جا سکتی ہے یہاں پہ 50 x تو یہاں پہ بھی 50 x hyے بتا رہا ہے کہ تو یہاں پہ یہ تو بہت دور تیسار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ 50x اور 100x livery's کو آپ دیکھتے ہوئے یہاں سے market کی liquidations کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی اچھے خاص short liquidate ہوئے ہیں تو market کا یہاں سے long کا mood بن سکتا ہے اوپر جانے کے لیے اس کے بعد liquidation heat map پہ آئیں یہ آپ کو heat map ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ liquidations کا کس exchange میں ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ انہوں نے heat map دے دی جائے اور یہاں پہ بتایا ہے کہ جو جو پرپل کر رہا ہے یہاں پہ zero liquidations ہیں اور جس جس طرح color یہ yellow ہوتا جائے گا اس طرح liquidations کی جو prices ہیں وہ پڑھتی جائیں گی تو یہاں پہ آپ کو جو liquidation جیا جا رہا ہے وہ 3-day کا جیا جا رہا ہے یہاں سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں یہاں پہ میں 1 week کر لیتا ہوں بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ 1 week میں کتنی liquidations ہوئی ہیں مارکیٹ کے اندر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن ویڈیو بہت informative ہے آپ نے سکیپ نہیں کرنا اگر آپ سکیپ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ جائے کہ ویڈیو میں بتایا کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ liquidity grab کی مارکیٹ نے 26600 کی اس کے بعد یہاں سے liquidity grab کرنے کے بعد مارکیٹ ہم دیچی آئی ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ liquidity پڑی ہے ابھی بھی وہ 25000 کے 24000 کے پاس پاس یہاں پہ ابھی liquidity پڑی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج جو شام کو ساڑھے پانچ میں مارکیٹ کی مارکیٹ پاکستانی مطابق سی پی رپورٹ آئی ہے اس کو دیکھتا ہے مارکیٹ جہاں 25000 دوبارہ کریش کے تو یہ نظر آ سکتی ہے تو یہ ہیٹ میں دے دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو long اور شورٹ کے ریشو نظر آئیں گے یہاں پہ لوگوں نے کتنے لوگوں نے شورٹ کیا ہوا یہاں پہ کتنے لوگوں نے لوگ کیا ہوا ہے یہاں پہ اکر آپ آئیں میں اس کو one hour میں کر لیتا ہوں کی بٹی سی میں ابھی 47% لوگوں نے لوگ کیا ہوا ہے 52% لوگوں نے یہاں پہ شورٹ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو شورٹ کے جو ریشو چل رہا ہے وہ 0.88 چل رہا ہے یعنی کہ جو ریشو ہے نا یہ ریشو جب ون پرس ون ون پوائنٹ سے اوپر چلا جائے تو یہاں پہ ایک شورٹ کی چھوٹی سی سکیلپ اپریڈ بن سکتی یا بی ٹی سی کے انتر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ 1.33 پہ تھا یہاں سے اچھی خاصی لکڑی ڈیشن ہوئی اور جو لوگ شورٹ ریشو تھا وہ 74 پہ آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1.3 1.4 اور میکسیمم جو ہے 1.5 تک یہ جاتا ہے اس سے زیادہ نیچے نہیں جاتا اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا سوری یہ آپ یہاں پہ دیکھ کے ان کو آپ اپنی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں بی ٹی سی کو لے کے وہ بلیش ہوتی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں یہ آپ کو یہاں پہلی بنا چکا ہوں کہ آپ کو کیا ڈیٹا شو کر رہا ہے اس کے بعد یہ بھی یہ وہی چیز ہے کہ بی ٹی سی کے اوپر کتنے شورٹ لگے ہیں بینائنس کے اوپر اوکی اکس اوپر لوگ کتنے لگے شورٹ کتے لگے ہیں یہ یہ آپ کو بتا رہا ہے ڈالرز میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو شورٹ ہو رہے ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں یا بھی اس وقت جو لونگ کا بھی لیکوڈیٹ ہویا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ کو کتنے لوگوں نے فائپ میٹ میں لونگ لگایا کنوں نے ففٹین منٹ میں لگایا شورٹ کنوں نے لگایا ففٹین منٹ میں فائپ میٹ میں یہ یہ ڈیٹا آپ کو سارا یہاں پہ مل رہا ہے یہ ڈیٹا اگر آپ اچھے طریقے سے کریں تو آپ کو مارکیٹ میں سینٹیمیٹس پتہ چل جائیں گے یہ کہ یہاں پہ صرف ایک ریو دے رہا ہوں گلاس کوئن گلاس کا کہ آپ کیسے اس کو دیکھ کے اپنے پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ توپریڈرز آپ جائیں یہاں پہ آپ کو جو بڑے بڑے بیگ پلیرز ہیں ان کی کی پوزیشن کیا سیٹ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بائنیس ٹوپریڈرز کیا آپ یہاں پہ ملیں گی یہ بھائی سوشی کے اوپر پائنیس کے اوپر 52% لوگ نے لوگ لیا ہوا ہے یہ بائنیس یو اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی ابھی بھی مارکیٹس سینٹیمنٹ لوگ کے بنے ہوئے ہیں جیسے رہا ہے کہ میں نے آپ کو باگر مارکیٹس اوپر جا سکتی ہے تو یہاں پہ سینٹیمنٹ لوگ کے ہیں تو مارکیٹس اوپر جانا بنتا ہے اس کے اچھے بعد اگر یہاں پہ اوکی اکس کے اوپر بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے کہ اوکی اکس کے اوپر کتنے ٹیٹرز نے لونگ لیا ہوا ہے کتنے ٹیٹرز نے شوٹ لیا ہوا ہے یہاں پہ ریشو مل رہا ہے جیسے جیسے آپ کو میں نے یہاں پہ دیکھیں 2.92 پہ اوپر چل گئی تھی دیکھیں یہاں کا جو ریشو ہے لوگ و شوٹ کا اوکی اکس کے اندر 2.92 اپروسی میٹی 3 پوائنٹ تک چلا گیا تھا اور یہاں سے اچانک مارکیٹ نے ڈمپ لیا اور اچھا خواستہ ڈمپ لینے کے بعد 0.3 تریشو پہ آ گیا یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں چارٹ کے ساتھ تو یہ ایک الگی ویو بن کے آئے تھا ہمارے سامنے اور یہ جو بڑے بڑے بھی کلیئرز ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ کے نا ریٹیلرز کیا کر رہے ہیں وہ پھر اپنی پوزیشن سیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو اوڈر بک ملے گی کہ مارکیٹ کے اندر کہاں کہاں پوزیشن سیٹ ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ آئیں تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی مارکیٹ کے اندر زیادہ تر لونگ کی پوزیشنز ہیں وہ سیٹ ہوئی پڑی ہیں اور شوٹ اس وقت مارکیٹ میں بہت کم ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لونگ بہت زیادہ ہیں شوٹس کی نسبت کیونکہ یہاں پہ آپ آرڈر دیکھ لیں کتنی کتنی کونٹیٹی یہاں پہ بائے ہو رہی ہے یہاں پہ کتنی کونٹیٹی یہاں پہ سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ آرڈر بک مل جائے گی کوئن گلاس کے اوپر اس کے لئے میں نیچ جاتا ہوں تو یہاں پہ ڈیٹا یہ ڈیٹا بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ڈیٹی ویڈیو بنا کر دوں گا یہ ڈیٹا کے بہت ساتھ کرتا ہوں ڈیٹا کے بعد یہاں پہ چارٹ کریں تو یہاں پہ آپ کچھ چارٹ کے اوپر بہت سی چیزیں ایسی مل لیں گی جو کہ اس کے متعلق ہیں یعنی کہ ڈیٹا کے انترے سب کچھ آتا ہے تو آپ کو میں اس کے اوپر ایک الگ سے ڈیٹی ویڈیو بنا کر دوں گا کوئن گلاس کے ڈیٹا کے اوپر وہ آپ واش کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ سوپر چارٹ پہ آپ آنے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہے نا ٹریٹی ویو وہ آپ کو جو چیز پریمیم میں دے رہا ہے وہ ہی گلاس کوئن گلاس آپ کو فری و آف کورس یہاں پہ دے رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو چارٹ کھل دینے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ساری جتنے بھی انڈکیٹر ہیں سب کساب اونچین انڈکیٹر ہیں کوئی بھی یہاں پہ ٹیکنکل انڈکیٹر نہیں دیا جیسا یہاں پہ آپ دیکھیں ہے کہ وولیم جو ڈیلٹا وولیم ہے سی ویڈی ہے وہ یہاں میں بہت بیریش ہوا پڑا ہے چھوٹے ٹائم فریم کے اندر اگر ہم اس بڑے ٹائم فریم کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ بھی وولیم اس وقت ڈاؤن نہیں جا رہا ہے یہاں سے ہو سکتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے ایک ڈپ لے چھوٹا سا ڈپ لے یعنی کہ اوپر جانے کے بعد پہلے شورٹ کو لکویڈیٹ کیا ہے پھر لوگ کو لکویڈیٹ کرنے کے بعد مارکٹ چھوٹا سا ڈپ لے سکتی ہے یہ آپ کو یہاں پہ ایک بتایا جا رہا ہے کومیٹ سی ویڈی میں اس کے بعد یہاں میں فنڈنگ ریٹس آپ کو نیگٹیو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اوپن اٹرسٹ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے فنڈنگ ریٹ یہ نیچے نیگٹیو ہو رہے ہیں اور اوپن اٹرسٹ بڑھ رہا ہے یعنی کہ یہاں سے مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسی ہیں یہ آپ کو یہاں پہ ایک ون ڈیکر کے اوپر یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پہ لکویڈیشن دکھا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ لکویڈیشن اچھے خاصے اس کے بعد مارکٹ یہاں پہ پیس نے پھر ٹپ لیا اور یہاں پہ لکویڈیٹی گرائب کرنے کے بعد یہاں سے ایک اوپر آ سکتا ہے ایک کوئل کے اندر تو جیسے کہ میں یہاں پہ ایک اور کنجھ سٹریکٹ کر رہتا ہوں ہوں سٹورج نام کا یہاں پہ میں سٹورج کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں بھائی سٹورج کے اندر کیا سین میں رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ سٹورج کے اندر بھی اس پر جو اس کا جو اوپنی ٹیسٹ ہے وہ اپنے بالکل آل ٹائم ہائی بھی اوپر کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اوپنی ٹیسٹ یہاں سے نیگٹیو ہو رہا ہے اور ڈیلٹا وولیوم بھی یہاں سے اوپر اتنا زیادہ نہیں گیا جس کا مطلب ہے کہ مارکٹ یہ ہے جو ہے سٹورج یہاں سے ایک ڈیپ لے گا اچھا خاصا ٹھیک ہے یہاں پہ بندے کے اوپر آپ چھوٹے ٹائم فریم میں پوچھا گے اگر آپ نے سکلپ کرنی ہے تو آپ چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر دیکھیں بڑے ٹائم فریم کا تو یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں فنڈنگ ریٹ بہت نیگٹیو بہت پوزیٹیو تھے تو اب یہاں سے فنڈنگ ریٹ بھی نیگٹیو ہو رہے ہیں اور اوپن انٹرس پھر یہاں سے ابھی گرنا شروع ہوگا اس کا اور یہ جتنی بھی اس نے ریکیوٹیو گرنی تھی اوپر کی وہ اس نے گرائب کر لیا اب یہاں سے ایک نیچے ڈیپ لے سکتا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد اگر آپ جائیں تو ان کے اپنے خود کے انڈیکیٹرز بھی ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان کا کیسے یوز کرنا ہے یہ بہت لمبی سیریز چلے گی کوئن گلاس کی اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ اپشن انڈیکیٹرز بھی ہیں یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اپشن انڈیکیٹرز کیونکہ یہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں جن کو اپشن ٹریڈنگ کرنی ہو اس کے بعد میں یہاں پہ انڈیکیٹرز کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ سب انڈیکیٹرز مل جائیں گے جو آپ کو ٹریڈنگ روک کے اوپر ملتے ہیں وہ بھی فری افکوش یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک انڈیکیٹر ہے وولیوم کا وہ آپ کو یہاں پہ مجھ کا نام بھول گیا ہے وی آر وی پی اس کا نام ہے یہاں وولیوم پروفائل پوسیبل رینج یہ انڈیکیٹر آپ کو ٹریڈنگ ویو بلکل ہی نہیں دیتا اپنے فری وجہ میں ٹھیک ہے یہ لیکن یہاں پہ آپ کو گلاس نوڈ یہاں پہ یہاں پہ فری افکوش انڈیکیٹر دے رہا ہے اپنے اپنے ویب سیٹ کے اوپر یعنی کہ جو آپ کو انڈیکیٹرز ٹریڈنگ ویو کے اوپر پریمیم پے کر کے ملتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو فری افکوش مل جائیں گے جن کا آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ آئیں تو سب سے بڑی چیز کہ یہاں پہ آپ کو نائن نائن وینڈو آپ کھول سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو میں ٹھوار وینڈو کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ٹھوار وینڈو کھولیں کھولیں نائیٹس پہ سرو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں فری افکوش یہاں پہ میرے گلاس نوڈک لائکویں گلس نے وینڈو خول دی ہے ایک میٹ یہاں پہ دیکھیں ایک ساپی وینڈو کھول گی بی ٹی سی کی وینڈو کھول گی اگر اپنی مرضی کا کون لیکن چاہیے تو وہ مجھے یہاں پہ مل جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھیں بیٹی سی چلا گیا ہے اور یہاں پہ ایک کوئن یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو انڈیکیٹرز بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو میں ایڈ کرتا ہوں گے آپ کو چھوٹا دینا تھا کوئن گلاس کا انشاءاللہ بیٹھ کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو یہاں پہ پسند آئی ہوگی تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اللہ حافظ